سنجھار پور جے پور جود پور جول پور کان پور گرک پور ناک پور یہ سب ہی بڑے بڑے جگہوں کا نام ہے لیکن ان سب ہی میں ایک چیز سیم ہے اور وہ ہے پور تو دوستوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پور کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم ہمارے ہی بیہار کی بات کرے تو ہر ایک گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں کے نام میں پور آپ کو ضرور دیکھنے کو مل جائے گا جیسے رام پور آسا پور سیتا پور بھرت پور ایسے بہت سارے تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پور کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے پور ایک سنسکریت سبد ہے جس کا ارث ہوتا ہے قلعہ پور سبد ہمیں بھارت کے سو سے پراشن گرانت رگوید میں ملتا ہے رگوید میں پور سبد ان جگہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو قلعہ ہوتے تھے یا پھر سہر آگے چل کر کہیں سہروں کا نام ایسے ہی پر گیا جیسے ماہ بھارت کال میں اگر بات کریں تو ہستینا پور پھر راجاؤں نے اپنے نام کے آگے پور لگا کر سہر کا نام رکھنے لگ گئے جیسے جائے پور کے راجہ جائے سنگھ نے اپنے نام کے آگے پور لگا کر جائے پور رکھ دیا ایسے ہی دھیرے دھیرے پور سبد کا استعمال ہونے لگا تو دوستو اگر آپ کے بھی گاؤں یا سہر کے نام میں پور ہے تو آپ اپنے گاؤں یا سہر کا نام ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں